مونی لڑائی، سیاسی لڑائی، ہر میں شینی کی طرح ہر جگہ پہنچی ہوئی ہوتی ہیں آپ ہی ان کے ہاتھوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan ماریہ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ کتاب واقعی اتنی مقدس رہی ہے ہم نے پوری کوشش کی ہے اور اس مقدس اس کو مقدس بنانے میں سب سے مین جو کردار ہے وہ عالی عالی عدلیہ ہے وہ اس میں کردار ادا کرتی ہے اسی کی پاسداری کے لیے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس کو مفات میں کنورٹ کیا جا رہا ہے تو پھر وہاں ہم لوگ بکلا باہر رکلتے ہیں اور اس کو پروٹیکشن کے لیے یہاں پر اس وقت بھی موجود ہیں ابھی جو آپ نے اتجاجی تحریک شروع کی ہے وہ ایک آئینی ترمیم کے حوالے سے شروع کی ہے آپ مجھے آسان اتفاظ میں ویورز کے لیے بتائیں گی کہ اگر یہ آئینی ترمیم ہو جاتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے جی سب سے پہلے میں یہ بات کروں گے کہ یہ آئینی ترمیم کیسے کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے ایک چیف جسٹیس جو اس وقت اپنی پوسٹ پہ ہے اور وہ ان کا ٹینئور ختم ہو رہا ہے وہ اس وقت اس کے پاسدار ہیں وہ اس کے رکھوالے ہیں وہ اس میں ہی امینڈمنٹ کر کے اپنے مفات کو اور اپنی ذات کو آگے رکھ کر عوام میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں یہ صورتحال خراب ہوگی کیونکہ اگر یہ امینڈمنٹ ہو جاتی ہے ان کا ٹینئور بڑھ جاتا ہے ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو آنے والے آگے چیف جسٹیس جو ہیں وہ تو پھر اپنے من گھڑا تائینی ترمیم جب ان کا دل کرے گا وہ کرواتے رہیں گے تو یہ صورتحال ملک میں بدامنی پیدا کرے گی خراب صورتحال ہوگی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک اپنے عروض پر پہنچے گی جی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم وقلہ زندہ تھے زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے اور یہ ہماری کوشش جاری رہے گی آئین کی خاطر آئین کی بالازستی کی خاطر انشاءاللہ آخری سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں ابھی کانسلز میں بار کانسلز میں پی ٹی آئی کے جو بکلہ ہیں وہ مائنورٹی میں تو آپ کو لگتا ہے کہ بار کانسل آئینی ترمیم کو لے کر آئین کے لیے اپنے ایک تلافات بلا کر آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی بلکل ایسا ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت لڑائی پی ٹی آئی کی نہیں ہے اس وقت لڑائی آئین اور قانون کی ہے اور آئین اور قانون کی خاطر جو ہے سب وقلہ کو اکٹھا ہونا چاہیے آج ہمارا مقصد بھی یہ تھا کال ہم نے دی تھی پاکستان طریقہ انصاف کے وقلہ نے لیکن ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ پاکستان کے سب وقلہ آئیں اور یہاں پر جمع ہوں کیونکہ یہ مین فورم ہے اس وقت سپریم کورٹ کے بار جہاں سب سے زیادہ زیادتی اس وقت اس قانون کے ساتھ ہو رہی ہے اس آئین کے ساتھ ہو رہی ہے اس لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ سارے وقلہ بغیر جو ہے وہ رنجشے ان سیزوں کو اگنور کر کے یہاں پر اکٹھے ہوں اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے پاکستان کے لیے اس ملک کی خوشحالی کے لیے اور ملک کی آگے بڑھنے کے لیے بہت شکریہ